بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹورنٹس ہم نے سٹارٹ کیا ہے بہیوری سائکولوجی بہیوری سائکولوجی ہمارے ساتھ بی ایس ان سکھ سیمسٹر کا ایک سبجکٹ ہے جس کا یونٹ نائن ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو کہ تیوریز آف پرسنالیٹی این ایٹس بہیویر تیوریز آف پرسنالیٹی این ایٹس بہیویر کا پارٹ پرسٹ ہم نے الڈیسکس کیا ہے جو کہ ہمارے چینل کے پرسٹ بہیوری سائکولوجی میں موجود ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پرسنالیٹی کیا ہوتی ہے سائکو انیلٹک تیوری جو کہ فریٹ کی تیوری تھی سیگمنٹ فریٹ کی اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ سائکو انیلیس اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ کون کون سے ایٹ ایگو اور سفر ایگو کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے جتنی بھی تیوری سے اس کے بارے میں بات کی تھی پھر ایگو کا جو ڈیفنس میکنزم ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کی تھی اور جو فریٹ تیوری کے ڈیفنس میکنزم میں جتنی بھی ڈیفرنٹ فارٹس آتے تھے جیسے کہ ریپریشن ہو گیا ریگریشن ہو گیا رییکشن پرمیشن ہو گیا ریشنلائزیشن وغیرہ ان سب کے بارے میں ہم نے آلوڑی کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہی تیوریز کو ہم کنٹینیو کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ جتنی بھی ڈیفرنٹ تیوریز ہیں جو کہ ہم نے پڑھا تانا کہ ڈیفرنٹ تیوریز اس چپٹر میں موجود ہیں جو کہ ہماری فرسنالیٹی پر ہمارے جو بہت زیادہ انفلوینس یا ایفکڈ ڈال سکتا ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ لے گا بہیوریس تیوری سے جو کہ ہمارے ساتھ بی ایف سکینر نے ڈیولیف کیا ہے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چوڑا سا ریکسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل لیکچرز بی اینایا کی میو پہ نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں فریس نبل آئیکان تیکنک سیڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوست کی ساتھ بھی شیئر کریں آج چینل سو لکھا گیا ہے کہ بہیوئرس تھیوری اب یہ جو بہیوئرس تھیوری ہے اس کا مین کنصفٹ کیا ہے یہ اصل میں بہیوئر پہ ہی پوکس کرتا ہے اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ابزرویبل بہیوئر پہ ہوتا ہے ہم کیا ابزرو کرتے ہیں ایک انسان کس طریقے سے بہیوئر کرتا ہے جب ہم ابزروی کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم بہیوریسٹک تیوری کے ذریعے سے ہی سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لکھا گیا ہے کہ ایک تو کنڈیشنگ تھا ایک رین پورسمنٹ تھا جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا دیولپمنٹل سیکولیجی میں جو کہ ہمارے ساتھ بیسین فورد سمسٹر میں موجود تھا ٹھیک ہے وہاں سے آپ لوگ دیٹیل کے ساتھ بھی فرض سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جو کنڈیشنگ اور جو رین پورسمنٹ ہے اس کے ذریعے سے ہم مین جو بہیور ہی اس کو معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا تھا اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ جو کنڈیشنگ ہے اس میں ایک آفیرینٹ کنڈیشنگ تھا اور ایک جو ہے نا کلاسیکل کنڈیشنگ تھا ٹھیک ہے جو آفیرینٹ کنڈیشنگ تھا اس میں بتایا تھا کہ ایک فوزیٹیو رین پورسمنٹ ہوتی ہے ایک نیگیٹیو رین پورسمنٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی اچھا کام کر دیتا ہے تو اس کو ہم فوزیٹیو رین پورسمنٹ یعنی اس کو ہم ریوارڈ دیتے ہیں اس کی ہم تعریف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ مٹویٹ ہو جائے اور اسی بہیوئر کو اپنائے ٹھیک ہے اور جو نیگیٹیو بہیوئر کر دیتا ہے تو اس کو ہم سزا دیتے ہیں جیسے کہ کسی نے سگریٹ سموکنگ کی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر دیتے ہیں فر اگزامپل اس کے گھر والوں نے اس پہ پیسے بن کیے ٹھیک ہے اس کو فوکٹ ونی نہیں دے گی تو یہ چیز جو ہے اس کے لئے ایک سزا ہو گئی ایک نیگیٹیو رین پورسمنٹ ہو گئی ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے یہ اپنا بہیوئر کو موڈیفائی کرے گا ٹھیک ہے موڈیفائی مطلب کہ امفرو کرے گا فوزیٹیوٹی کی طرف لائے گا جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو سگریٹ سموکنگ کو سٹوف کرے گا اچھا اب جو کلاسیکل کنڈیشن کے بارے میں بتایا ہے تو کلاسیکل کنڈیشن میں بتا رہے ہیں کہ یعنی جو ہم نے ڈاک کا اگزامپل دیا تھا اگر آپ لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کے پلیلسٹ پہ ہے ڈیولپمنٹی سائکولیجی فور سمسٹر میں پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ اس کے لئے پورا ایک الگ ویڈیو ہے بہیوریسٹک تیوری پہ جو کہ ڈاک کے بارے میں ایک اگزامپل دیا ہے کہ ایک ہوتی ہے اسٹیمولائی اور اس کے ساتھ جو بل رینکنگ ہو جاتی ہے تو اس کے موں میں پانی آ جاتی ہے ہوراک کے لئے تو یہ جو ہی نئی کنڈیشن ہو گیا اسٹیمولائی ہو گیا وہاں پورا اگزامپل پریزنٹ ہے وہاں سے آپ لوگ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی لکھا گیا ہے کہ جب ہم بل کو کیا کریں گے اس کو ماریں گے تو اس کے ذریعے سے اس ڈاک کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا فوڈ آ گیا تو اس کے موں میں سلائیویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہی نئی اس کا ایک بہیویر ڈیولف ہو گیا تو یہ جو بہیویرسٹک تیوری ہے یہ اصل میں فوکس کر دیتی ہے بہیویرسٹک تیوری یعنی بہیویر پر اچھا ہی ہومنیسٹک تیوری تو ہیومنیسٹک تیوری یہ مین فوکس کس چیز پر کرتی ہے سلپ ایکچولیزیشن پر یعنی اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہیومنیسٹک تیوری یا سلپ ایکچولیزیشن ہو گیا آپ لوگوں نے پڑا بھی ہوگا جو ہمارے ساتھ ابراہام کا کیا ہے ایک ہیرارکی ہے اس کا جو ٹاپ والا پورشن ہے اس میں کیا تھا اس میں ٹاپ والا پورشن پر سلپ ایکچولیزیشن تھا یعنی ایک انسان ایسا اتنا اچھا ہو جاتا ہے جو کہ پھر اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ٹاپ لیول اپ بیہیوئر ہوتی ہیں سو لکھا گیا ہے کہ اس کا جو مین کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہومنیسٹک تیوری ایمپیسائز سلپ ایکچولیزیشن اینڈ پرسنل گرورت پرسنل گرورت یعنی اپنے آپ جب آپ دوسروں سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ میں کس طریقے کا انسان ہوں ٹھیک ہے میرا منٹلیٹی کس طریقے کا ہے میرا کون سا بیہیوئر آپ کو اچھا نہیں لگتا کون سا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ان سب کے باروں کے بات ان باتوں کے بارے میں جب ہم دوسروں سے فیڈ بیک لیتے ہیں تو ہم اس چیزوں کو پھر فوزیٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو فوزیٹیو ہے اس کو فردر ایمپرو کرتے ہیں اور جو نیگٹیف ہے اس کو فوزیٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہماری سلپ گروت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دوسرے کے ہیلپ کریں گے دوسروں کے ہیلپ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہیمنسٹک تیوری جو ہے نا اس چیز پہ ہمیں مجبور کر دیتی ہیں یا ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں اس کا سلپ کنسپٹ کے بارے میں لکھا گیا ہے جب ایک انڈیویجول اپنے بارے میں فرسیب کر دیتا ہے اور اپنے بارے میں اپنا بیہیویر کو اس کو چینج کرنی کی کوشش کرتا ہے یا مطلب ہمارا جو تھنکنگ لیویل ہے ہم کس طریقے کا تھنکنگ کرتے ہیں ہمارا تھنکنگ کیا ہے ہم کس طریقے کا سوچتے ہیں تو ہم جس طریقے کا سوچتے ہیں اسی طریقے کا ہم بیہیویر بھی کرتے ہیں جیادا ہم لوگ کہتے ہیں اس انسان کا جو مائنڈ ہے وہ بہت جیدا نیرو مائنڈد ہے یا یہ جو ہے بہت چھوٹے دل کا مالک ہیں یہ ساری چیزیں یہ ہمارے منٹلی تی پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم جس طریقے اس کا سوچتے ہیں تو اسی طریقے کا ہم پر بہیب بھی شو کرتے ہیں تو سلف کنسپٹ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اصل ہی اسی کا بہیوئر جو ہے نہ وہ ظاہر کر دیتی ہے انکنڈیشنل فوزیٹیو ریگارڈ بینگ ایکسیفٹیٹ اینڈ ویلیوڈ بائی ادر اس اسینشیل فور سلف اسٹیم سلف اسٹیم کے لیے دوسروں جب دوسرے آپ کو ایکسیفٹ کریں دوسرے کس طریقے کا ایکسیفٹ کریں فور اگزامپل آپ ایک جگہ پہ ہے اور وہاں پہ کوئی بھی آپ کو ایکسیفٹ نہیں کر رہا ہے کوئی بھی آپ کی بات نہیں مان رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ایک فالتوسی چیز ہے کہ یہ جو ہے نہ یہ ہمیشہ غلط بات کرتا ہے تو یہ چیز جو ہے نہ یہ کیا کر دیتا ہے یہ انسان کی جو اندر کی جو سلف اسٹیم ہوتی ہے جو ویلیو ہوتی ہے وہ لو ہو جاتی ہے اور زیادہ پہ اس دوران لوگ سوسائیڈ وغیرہ کر دیتے ہیں کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے میری کوئی بات کوئی نہیں مان رہا ہے تو جب بھی کوئی آپ کو بار بار ریجکٹ کر رہا ہے بار بار ریجکٹ کر رہا ہے تو یہ آپ کی بیہیوئر پہ بہت زیادہ ایفیکٹ ڈالتا ہے یہ آپ کی سلف اسٹیم کو بہت زیادہ لو کرے گا اس پہ اثر کرے گا اور یہ چیز جو ہے نہ یہ انسان کو پھر نیگٹیویٹی یا فوزیٹیویٹی دونے کی طرف لیٹ کڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کوئی ایکسیفٹ کر رہا ہے سوسائیٹی آپ کی بیہیوئر کو بار بار ایکسیفٹ کر رہا ہے آپ ایک فوزیٹیویر شو کر رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے نہ آپ کو فوزیٹیویٹی فردر مور فوزیٹیویٹی کی طرف لیٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ کی جو بیہیوئر ہے اس میں فردر مور جو ایمفرومنٹ ہے وہ آئی گی ٹھیک ہے اور اگر آپ نیگٹیب بہیوئر کر رہے ہیں اور سوسائیٹی آپ کو ڈاؤن کر رہے ہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں بار بار تو یہ چیز جو ہے نے یہ آپ کی سیلپ اسٹیم کو ڈاؤن کری گی ٹھیک ہے اور آپ کی فرسنل ڈیولیپمنٹ بھی پھر نہیں ہوگی ٹھیک ہے فرسنل گروہ بھی روٹ جائے گی اب نیکسٹ ون ہے وہی کاغنیٹیب بہیوئر تیوری کاغنیٹیب بہیوئر تیوری ہمارے ساتھ ایلبرٹ بندرولا نے پیش کیا تھا ٹھیک ہے اور اس نے بتایا تھا کہ یہ تیوری کا مین فوکس جو ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے کاغنیٹیب فروسس پہ ٹھیک ہے کہ ہمارا کاغنیٹیب فروسس کس پہ ریکے کا ہے جو ہمارا کاغنیٹیب فروسس ہوگا وہ ہی مین اثر ڈالتا ہے بہیوئر پہ ٹھیک ہے تو جو بھی ہم مطلب جو ہمارا سیلف ریگولیشن ہوتا ہے جو ہمارا ابزرویشنل لرننگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا کاغنیٹیب لرننگ اصل جو ہوتی ہے تو اسی لرننگ کا ہی افیکٹ ہوتا ہے ہم پہ ٹھیک ہے جو بھی ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہم لان کرتے ہیں تو وہ ہی اپنی بہیوئر میں پھر ہم کنورٹ کرنی کے کوشش کرتے ہیں اب سیلف ایفکیسی کے بارے میں بتائیں کیا ہیں کہ سیلف ایفکیسی کیا ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کو اپنے آپ پہ اتنی بیلیف ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ جو کر سکتا ہوں یہ چیز جو ہنے یہ سیلف ایفکیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ایک انسان کی یہ ایفیلیٹی کہ وہ ایک کام کو ایفیکٹیو طریقے سے ایفیکٹیو بیہیوئر کے ساتھ وہ فرپام کر سکتا ہے اس کا یہ بیلیف ہوتا ہے تو اسی چیز کو ہم سیلف ایفکیسی کہتے ہیں اچھا نیکسٹ ونیز موڈلنگ اب موڈلنگ کیا ہوتی ہے پیپل لان بائی ایفزرونگ اینٹ ایمیٹیٹنگ دہ بہیوئر آف آترس ٹھیک ہے لکھا گیا ہے کہ موڈلنگ جو ہے مطلب کہ ہم موڈلنگ کرتے ہیں موڈلنگ زیادہ طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈراموں میں وغیرہ میں جو موڈلنگ کرتے ہیں یعنی موڈلنگ اصل ہوتی ہے نقل اتارنے کو کہتی ہے ٹھیک ہے تو لکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی observe کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کافی کرتے ہیں جو بھی نقل کرتے ہیں ایمیٹیٹنگ کس چیز کو کہتے ہیں ایمیٹیٹنگ مطلب کہ نقل کرنا کافی کرنا ٹھیک ہے تو جو بھی دوسروں کے بہیوئر کو وہ نقل کرتے ہیں وہ جو observe کرتے ہیں تو وہی ہے پھر اپنے آپ میں ہی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہی نا یہ سارے باتیں ہمارے ساتھ کوگنیٹی بہیوئری تیوری ہی کہتی ہیں نیکسٹ ون جو ہے نا وہ ہے ٹریٹ تیوری ٹریٹ کے بارے میں آپ کو بہنے جانا ہوگا کہ ٹریٹ جو ہی نا یہ اصل میں کریکٹرسٹکس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس جیسے کہ کلچر ٹریٹ ہو گیا ٹھیک ہے سوشل ٹریٹ ہو گیا یہ سب جو ہی نا انسان پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے اور وہ سارے ٹریٹ ہی انسان کی جو بہیوئر ہے اس پہ بہت زیادہ انفلوینس ڈالتی ہے اور بہیوئر کو چینج کرنے کی وہ ہی عوت رکھتی ہے ٹھیک ہے وہ ہی بہیوئر کو چینج کرتی ہے اچھا اب جو ٹریٹ تیوری ہے وہ ہمارے ساتھ گارڈن ایل فورٹ اینڈ ریمنٹ کٹل نے پیش کی تھی ٹھیک ہے اور اس نے بتایا تھا کہ ٹریٹ تیوری سجسٹ دیٹ فرسنالیٹی کنسسٹ آف سیٹ آف انڈیورنگ ٹریٹ انڈیورنگ ٹریٹ مطلب کہ کچھ فائدار ٹریٹ ہوتے ہیں کریکٹرسٹک ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کلچر ٹریٹ ہو گئے ٹھیک ہے ریلیجیس ٹریٹ ہو گئے وہ ساری ہی انسان کی بہیوئر پر بہت ساری چینجز لانی بلاتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بہت زیادہ ایفیکٹ اثر ہوتا ہے اب ٹریٹ فیکٹرز کیا ہوتی ہیں سو فرسنالیٹی ٹریٹ کن بی ایڈنٹیفائی اینڈ میر سچ از ایکسٹرا ورجن کچھ ٹریٹز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم زیادہ تر ایڈیٹ بائی دف کرتے ہیں جب ایک انسان پہ ہم کیا کرے ایکسٹرا ورجن ڈال ایکسٹرا ورجن مطلب کہ اس پہ کوئی بوجھ ڈال کی اس کی جو اندر کی فیلنگ سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرے ٹھیک ہے اگری ایبلنس جب ایک انسان ہمارے ہم پہ ٹرسٹ کرے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اگری ہونا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کی یہ کتنے حد تک فوزیٹیف انسان ہے کتنے حد تک نگٹیف انسان ہے کون کونسی چیزوں کے ساتھ یہ فوزیٹیف آورڈر جو اگری ہے وہ ہو رہا ہے کونسی چیزوں کے ساتھ یہ اگری نہیں ڈسگری ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیورو نیوروٹسیزم جو ہے نا یہ ہم اصل میں جب انسان جو ہے نا وہ ڈیفریشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یا جو ہے نا ایکسٹرا برڈن اس پر ڈال لیتے ہیں تو اس دوران جو اس کی بہیوئر ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ٹریٹ فیکٹرز میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ذریعے سے ہم انسان کی پرسنالٹی کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں وہ کسنا حد تک غصہ کر سکتا ہے وہ کسنا حد تک سبر اس میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز جو ہے نا یہ پرسنالٹی میں آتے ہیں اچھے تو نیکسٹ ون ہے سوشل کاغنیٹیف تیوری سوشل کاغنیٹیف تیوری جو ہے نا یہ بھی کاغنیٹیف بہیوئر تیوری سے ہی تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں جو ہے نا البرٹ بینڈورا نے بھی پیش کی تھی اب جو سوشل کاغنیٹیف تیوری ہے وہ بتا رہی ہے کہ this theory emphasizes the reciprocal interaction between personal behavior and environmental factors ٹھیک ہے لگا گیا ہے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ تیوری ہوتی ہے جس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے reciprocal مطلب کے باہر میں interaction ہوتی ہے personal behavior and environmental factors کی جب یہ تینوں مل کر جو بھی کام ان تینوں کے درمین جو بھی dynamic ہوتی ہے نا اگر یہ تینوں dynamic میں ہو regulate ہو تو تب انسان کی behavior جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر ان تینوں میں ایک بھی disturb ہو گیا ایک بھی کمی پیشی آگئے تو یہ چیز جو ہے نا پھر انسان کی behavior کو کیا کر سکتا ہے اس کو disturb کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا observational learning اب observational learning کیا ہوتی ہے یعنی دوسروں کو observe کرنا دوسروں کی نقل اتارنا ٹھیک ہے اور اس سے سیکھنا تو یہ observational learning ہوتی ہے and self regulation کیا ہوتی ہے the ability to monitor and adjust one's behavior ایک انسان میں اتنی ability ہوتی ہے جو کہ ایک اپنے آپ کو کسی بھی environment میں کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو adjust کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسروں سے وہ feedback لیتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں کیا حیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کی external feedback جوہینا وہ اچھا آ رہا ہے تو وہ اس جگہ پہ adapt کر لے گا ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی ایک society میں adapt کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس society میں adapt کرنے کے لیے اس سے جتنی بھی لوگ ہے جتنی بھی external environment ہے جتنی بھی external لوگ ہے تو وہ اس سے feedback لے گا اگر اس کا feedback positive آ گیا تو وہ اس جگہ پہ adapt کرے گا اچھی طریقے سے وہ اپنے جگہ وہاں پہ regulate کر سکے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا feedback negative آیا تو وہ پھر کوشش کرے گا کہ میری جتنی بھی negativity ہے اس کو میں positivity میں convert کروں تاکہ میں یہاں پہ اچھی طریقے سے رہنے کی کوشش کروں ٹھیک ہے یہاں پہ میں رہ سکوں میری جو self estive ہے اس کی value زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے میری جو اندر کی feelings ہے جو میں جو ہوں میں اچھا بنوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس society میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں تو یہ چیز جو ہے نا یہ پھر social cognitive theory میں آتی ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ون is relevance of theories to the development of healthy personality ایک healthy personality کو develop کرنے کے لیے اس theories کا کیا مطابقت تھی ہے ٹھیک ہے یعنی اس theory کا کیا relative list ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کتنے relate کرتی ہے جب ہمارے ساتھ یہ theories آ جاتے ہیں ایک انسان میں ٹھیک ہے جب ایک انسان پہ ہم یہ theory apply کریں ٹھیک ہے اور اگر اس theory میں ایک بھی present ہو تو اس کی personality کس طریقے کے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا relate کر دیتی ہے healthy personality کے ساتھ کس طریقے سے ہم healthy personality بنا سکتے ہیں اور اگر ایک انسان کی healthy personality بنانی کی ہم کوشش کریں اس کو develop کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو theory سے یہ کس طریقے سے اس کے ساتھ ہم مطابقت میں رکھیں گے ٹھیک ہے یعنی کس طریقے سے یہ relate کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں لکھا گیا ہے theories of personality and behavior play a significant role in the development of a healthy personality یہ جتنی بھی ہم نے theories پڑھے social cognitive theory, cognitive behavior theory, threat theory, humanistic theory, behavioristic theory یہ جتنی بھی ہم نے theories پڑھے تو یہ سارے جتنی بھی theories ہیں یہ بہت زیادہ essential ہیں بہت زیادہ significant role play کرتی ہیں کس چیز میں ایک healthy personality کو develop کرنے میں ٹھیک ہے کس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ they offer insight into understanding, explaining and shaping individual behavior and personality یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیتی ہے یہ ہمارے ساتھ ایک انسان کو understand کرنے میں explain کرنے میں اور اس کی اس individual کی behavior بنانے میں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ help کر دیتی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی انسان کی personality بنتی ہے ٹھیک ہے اس کی جتنی بھی اچھا feedback آتا ہے اس کی جتنی بھی اچھا behavior بنتا ہے behavior کو shape کرنا تو یہ سب کام کس کا ہے یہ جتنی بھی ہم نے personality theories پڑھے ہیں اس تیوری کا کام یہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب لکھا گیا ہے کہ self awareness ایک انسان میں self awareness کا حاضر آتی ہے تو یہ جو تیوری سے یہی انسان میں self awareness لاتی ہے کس طریقے سے mini personality theories emphasize the importance of self awareness and self understanding زیادہ personality theories ایسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کیا کر دیتی ہیں emphasize یعنی زور ڈالتی ہے کس چیز پہ importance of self awareness and self understanding پہ the awareness allow individual to recognize their strength اور یہی awareness ہم کو allow کر دیتی ہے کہ آپ understand کرے آپ recognize کرے آپ معلوم کرے کہ آپ کی کیا strength ہے ٹھیک ہے آپ کی hobby کیا ہے آپ کی weakness کیا ہے آپ کی حامی کیا ہے the area of personal growth نہیں کیا کس جگہ پہ آپ جو ہے آپ کو personal growth کرنا چاہیے کس چیز کو آپ نے positivity میں convert کرنا چاہیے آپ کا جو emotional psychological will being ہے وہ کس طریقے کا ہے ان سب کو understand کرنا یہ تیوریز کا ہی کام ہے ٹھیک ہے یہ تیوریز ہی ہمیں سمجھاتے ہیں اچھا the next one is identification of maladaptive pattern ٹھیک ہے اس تیوریز کے ذریعے سے ہم maladaptive pattern کو بھی identify کر سکتے ہیں اب maladaptive pattern کیا ہوتی ہے وہ behavior جو کی society accept نہیں کرتی ٹھیک ہے وہ اسی کو ہی ہم maladaptive pattern کہتے ہیں سو لکھا گیا ہے کہ personality theory can help identify maladaptive behavior and thought factor کہ یہ جو personality theories ہوتی ہے یہ ہمیں identify کر دیتی ہے maladaptive behavior کو ٹھیک ہے جو کی society accept نہیں کر دی ٹھیک ہے وہ فیٹران وہ thought وہ behavior جو کی society acceptable نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم society کے جو سوڑی جو personality theory ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم اس کو understand کر سکتے ہیں understanding these pattern is a crucial step in addressing and changing them to foster healthy personality development ٹھیک ہے ایک healthy personality development میں یعنی ایک healthy personality کی development کرنے میں یا ایک healthy personality کے ایک انسان اگر کوشش کرے کہ اس کی personality healthy بن جائی ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا وہ جتنی بھی step ہے مال ایڈاپٹیو pattern کا تو اس کو change کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے پہلے اس کو جانے گا اور پھر اس کو change کرے گا self acceptance اب self acceptance کیا ہوتی ہے تو self acceptance جو ہے نا یہ بھی ہمیں اس personality theory کی ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ self accepting کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے ہم self acceptance اپنے آپ میں لائیں گے تو جیزے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی theories میں بھی کہ self acceptance جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ جو ہے humanistic theory ہیں وہ ہم میں لاتی ہیں ٹھیک ہے یعنی جو کہ ہم نے self actualization اور self acceptance کی بات کی ٹھیک ہے کہ self acceptance ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ہمیں کوئی society جو ہے نا وہ ہمیں accept نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے یا ہم خود کو ہی accept نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا self esteem اتنا low ہو گیا ہے ہم نے لوگوں سے اتنے باتیں سنے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک انسان ہمیں اتنا judge کر رہا ہے ہر ایک انسان کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارا self esteem بہت زیادہ down ہو گیا ہے اور اب ہم society کی بارے میں سوچنے لگتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو accept نہیں کر رہے ہیں society ہمیں accept نہیں کر رہی ہے تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں society کی طرف society کی طرف lead کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ پھر جو humanistic theory ہے اس میں آتی ہے ٹھیک ہے تو humanistic theory کیا کر دیتی ہے self acceptance انسان ملاتی ہے کس طریقے سے مطلب اس میں ایک ایسا لچک پیدا کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی جتنی بھی negativity ہے کوشش کرے گا ٹھیک ہے جتنی بھی اس کی judging والی questioning ہے اس کو کیا کرے گا اس کو positivity میں convert کرے گا کہ کوئی اس کو judge نہ کر سکے ٹھیک ہے کہ مطلب وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں برا ہوں بلکہ لوگ اسے کہیں گے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے نا آپ سب سے اچھے انسان ہیں آپ میں یہ اچھائی ہیں ٹھیک ہے آپ کی strength یہ ہے ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ جو humanistic theory ہے وہ ہمیں explain کر دیتی ہے اچھا اب جو next one ہے وہ ہے resilience and coughing mechanism اب جو resiliency یہ ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ elasticity کو کہتی ہے یعنی جو لچک ہوتی ہے اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے coughing mechanism یعنی کسی بھی stress والی environment میں ہم کس طریقے سے cough کر سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم coughing mechanism کہہ سکتے ہیں لکھا گیا ہے کہ understanding how different personality theories addressing coughing mechanism and resilience can empower individual to develop adoptive strategies to deal with life challenges ٹھیک ہے لکھا گیا ہے کہ یہ جو theories ہیں یہ جو personality theories ہیں اس میں different theories ہیں جو کہ ہمیں understand کر دیتی ہے کہ کس طریقے سے ایک failure کی زندگی میں آپ نے کس طریقے سے دوبارہ آپ کو try try again کی طرف lead کرنا ہے ٹھیک ہے کیا آپ کر سکتے ہیں اس کی طرف lead کرنا ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو import کرنا ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے اپنے آپ میں لچک لانا ہے کس طریقے سے آپ کو کسی بھی stressful environment میں cough کرنی کی کوشش کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں جو personality theory وہ ہی سمجھاتا ہے ٹھیک ہے آچھا next جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ this can lead to emotional well-being and a more balance personality اور ہی چیز جو ہے ہمیں lead کر لیتی ہیں ہمیں لے چلتی ہیں کس کی طرف emotional well-being and more balance personality کی طرف self regulation and goal setting اب self regulation and goal setting کا کیا مطلب ہے cognitive behavior theory including including Albert bandora social cognitive theory stress importance of self regulation and goal settings ٹھیک ہے لکھا گیا ہے کہ جو cognitive behavior theory ہے اور جو Albert bandora کا social cognitive theory ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں کس چیز کی طرف self regulation اور goal setting کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے آپ کو self regulation یعنی self dynamic میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے آپ نے اپنے لئے goal set کرنے ہے اگر آپ goal کو achieve نہ نہ کر سکے تو پھر آپ نے اپنے لچک لانا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس میں تو failure بن گئے ایسا نہیں کہنا ہی بلکہ اپنے آپ میں لچک فیدا کرنا ہے کہ اگر اس بار نہیں ہوا تو شاید نیکس بار ہو جائے گا یا اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک کہ میں اتنا مطلب کہ مجھ میں اتنی ability نہیں بنا ہی نہیں ہو ٹھیک مجھ میں کچھ ایس ہوں جو کہ اس سے بہتر ہوں گے ٹھیک تو بہتر کی تلاش میں پھر نکلنا ایسا نہیں ہے کہ نہیں بس یہ چھوڑو مجھ سے نہیں ہوگا میں نے اپنے آپ کو مارنا ہے یہ سوچنا ٹھیک یہ چیز بھی ہمیں different theories جیسے کوگنیٹیب behavior theory ہو گیا یا social cognitive theory وہ ہی سمجھ ہے ٹھیک next one is social skill and relationship building تو یہ ہمارے ساتھ تیوری ہے جو attachment تیوری ہے اس کے بارے میں ہم جو تیوری میں attachment تیوری ہے اس کی ذریعے سے ہمیں پتا چل سکتی ہے کہ کس طریقے سے ایک healthy behavior develop کرنا ہے ٹھیک کس طریقے سے ہم communication کریں گے کس طریقے سے ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں گے کس طریقے سے ہم دوسروں کو deal کریں گے ٹھیک کس طریقے سے ہم دوسروں کے ساتھ empathy show کریں گے یہ ایس skills ہے جو ہمارے stress and anxiety تو different ایس theories جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ جینا کرنا ہے ٹھیک کس طریقے سے آپ جینا ہے وہاں پہ کس طریقے سے آپ anxiety stress وغیرہ کو کیا کرنا ہے فوجی کی طرف convert کرنا ہے وہاں پہ آپ نے منیجمنٹ کرنی ہے کس طریقے کوف کرنا ہے تو یہ سب ہمیں different personality theory کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے اچھا next personal growth and self actualization تو یہ مطلب کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا اور یہ زیادہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ علام اقبال ہو گیا قائد عظم ہو گیا جو کہ ہمارے بارے میں سوچتے تھے اپنے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے بارے میں کتنے قربان یاد کی تو یہ جیز self actualization اور personal growth یہ بھی ہمارے ساتھ من ایمپتی سے ہم adopt کر سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں understanding and compassion for others کم پیشن کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ دردی empathy show کرنا یا اس کے ساتھ پیش آنا اور دوسروں کو understand کرنا تو یہ جتنی بھی ہم نے humanistic theory کا بارے پڑھا تو وہ ہی ہمیں understand کروا دیتی ہے کس طرح سے دوسروں کے بارے میں deal کرنا ہے کس طرح سے empathy show کرنا ہے کس طرح دوسروں کے ساتھ ہم دردی understanding وغیرہ برابر کرتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ جو humanistic theory اس کے ذریعے سے ہی پتھا چلتی ہے اچھا اب جو personality assessment کیا ہوتی ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو جب بھی ہم کس شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں پہلے اس کی behavior کو نوٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا behavior کرتے ہیں پھر اس پہ different situation لاتے ہیں different questions اسے کرتے ہیں کہ اگر یہ situation آگیا تو آپ کس طریقے کا behavior کریں گے اس دوران یا اگر کچھ اس جی questions کرتے ہیں جو mind کے بیس پہ ہم معلوم کر سکے تو اس کے ذریعے سے ہم پرسنالیٹی اس کو معلوم کر سکتے ہیں جب ہم دوسروں کو gather کریں گے اور اس information کے ذریعے سے ہم معلوم کریں کہ اس انسان کا behavior کس طریقے کا ہو سکتا ہے اس کا behavior معلوم کرنے کی اب کوشش کریں گے تو یہ ہمارے سات personality assessment ہوتی ہے یعنی ایک انسان کی شخصیت کا انداز لگ گرانا ہے لکھا گیا ہے goal of personality assessment personality assessment کا goal کیا ہوتا ہے to obtain reliable reliable مطلب کہ قابل اعتماد assessment valid measurement measures of individual differences that will permit the accurate prediction of behavior اس میں کیا ہوتا ہے اس کا goal man یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک انسان کی ایک اچھا حاصل accurate major کر سکے اس behavior اور مطلب اس کی personality اور پھر ہم predict کر سکے کہ جو behavior ہے وہ اس کا accurate behavior وہ کیا ہو سکتا ہے اس کا behavior کس طریقے ہے تو یہ چیز ہمارے ساتھ personality assessment کا goal ہوتا ہے اب how we measure personality کس طریقے سے ہم personality کو measure کر سکتے ہیں ٹھیک اس انسان سے ہم different type questions پوچھیں گے ask the person about them سے پہلے اس سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں یعنی آپ کیا ہے اپنے بارے میں مجھے بتائیں open questions کریں پھر obtain information that reveal personality پھر اسے information جو ہے نا وہ obtain کر کہ ہم کوشش کریں گے جو کہ اس کی personality کو reveal کریں جو کہ اس کی personality کو واضح طور پر ہمارے سامنے لائیں اس کی کیا personality ہے وہ positive انسان ہے negative انسان ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلیں family used in clinical setting یا کسی بھی various جو mental disorders کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسر دوران ہم یہ personality assessment وغیر کرتے ہیں ٹھیک تاکہ ہمیں انسان کی mentality کے پتہ چلیں next one behavior assessment behavior assessment کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے personality کو میئر کر سکتے ہیں لکھا گیا ہے behavior assessment is based on the principle of learning theory behavior assessment ہمارے ساتھ اصل میں کس چیز پہ بیس پہ ہے learning theory کے principle کے بیس پہ ہے watch the individual behavior in actual or stimulated situation جب ہم کسی انسان کی behavior ہے وہ stimulated situation میں یا actual situation میں جب behavior کو دیکھتے ہیں اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ behavior کس طریقے کا ہے کسی بھی situation میں کسی بھی stress پول یا اچھا situation میں ٹھیک ہے تو اس کی ذریعے سے اس کی جو personality اس کو ہم measure کر سکتے ہیں behavior assessment employ direct measurement of behavior to determine the characteristic related personality ٹھیک ہے اچھا جو third one ہے objective test assessment اس میں ہم different test کرتے ہیں اور یہ test انلائن test ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم different questions انسان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہا یا نامی جواب دینا ہے اس کے ساتھ true false میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ تیسٹ بھی بتائے گئے ہیں جیسے MMPI ہو گئے MMPI ہمارے ساتھ تیسٹ ہوتا ہے جس ہم اس questions کرتے ہیں اور اس question کے base پہ معلوم کرتے ہیں کیا ہے اس کو agreemental issue ہے یا نہیں اس کے ساتھ ایک اور test ہے جس کو NEO B.I کہتے ہیں NEO personality inventory یہ ایک ایسا test ہوتا ہے جس 5 dimensions questions ہوتے ہیں اور 5 dimensions questions کے ذریعے ہی ہم اس personality کو معیر کرنے کو کوشش کرتے ہیں تو آئیے ایک کو پڑھتے ہیں لکھا گیا ہے objective test objective personality test self reported questionnaire ہوتی ہے جو objective personality test ہوتا ہے اس انسان سے پوچھتے ہیں یا پیپر کے ذریعے سے سکرین کے ذریعے اور جس question کا انصر دیتا ہے تو اس کے لئے ہم ٹک مار لگا دیتے ہے کہ اس کا personality کو measure کر سکتے ہیں دوسرا self reported measure ask people about a sample range of their behavior different sample range of behavior کے بارے میں پوچھتے ہے اس کا behavior رنج رکھتے ہیں اس range میں معلوم کرتے ہیں different questions پوچھتے ہیں اس میں question are used in for the presence of particular personality characteristic اور یہ جتنی بھی ریپورٹس ہیں تو یہ ہم کس لئے use کرتے ہیں تاکہ ہم اندازہ لگا سکے کہ ایک انسان کی جو personality characteristic ہے وہ کس طریقے کا ہے اس کی جو presence particular personality characteristic ہے اس کے اندازے لگانے کے لئے ہم یہ reports لیتے ہیں example میں دیا گیا ہے what example ہمارے ساتھ ایک test ہے جو MMPI ہے MMPI جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ منی سوٹا ملٹی بیس personality inventory test ہے ٹھیک اس میں 16 personality factor questionnaire ہوتی ہے ٹھیک ہم ایک انسان کی thinking ہے جو feeling ہے اس کو معلوم کرتے ہیں اور جب ہم اس کو معلوم کریں گے تو اس کی ذریعے سے ہم جش کر سکتے ہے کہ اس کی personality کس طریقے کا ہے ٹھیک اچھا پھر جو دوسرا test ہے اس کو کہتے ہے the neopi and a personality inventory test ٹھیک اور یہ بھی زیادہ use ہم کرتے ہے اس میں five question ers ہوتے ہے جس میں کیا ہوتی ہے a c n e o ہوتی ہے a c کا مطلب یہ ہے a for agreeableness یعنی agreeableness ہے کہ نہیں وہ agree ہے کہ نہیں ٹھیک جو c ہے اس کا مطلب ہے consign consciousness ڈی یعنی اس کا ضمیر کس طریقے کا ہے اس ضمیر کو معلوم کرنے کو کوشش کرتے ہیں نیوروٹیزم n4 e for extra version ہو گیا and o for openness of experience اس کا experience کس طریقے کا ہوا ہے ٹھیک وہ کس طریقے کا سوچ رکھتا ہے تو ان سب کے بارے میں ہم in e o p r i میں پوچھتے ہیں اچھا the most commonly used self reported measure is the Minnesota multi phasic personality inventory to test جو most common test اور جو most common personality measure جو test ہم use کرتے ہیں تو وہ ہمار zahat mmpi 2 ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم different لوگوں کی جو different personality different mind psychological or difficulties وغیرہ ہیں اس کے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آسانی سکیل کہ most commonly use ہوتا ہے most widely used personality instrument most widely used used in clinical and employment setting mmpi 2 has several different scales اس لئے different scales multi physics ہیں to different scales used MMPI sample item for example یہاں پہ questions دے گئے ہیں کہ کس طریقے سے questions ہم کرتے ہیں پیشنٹ سے یا انسان کی جب ہم personality معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لکھا گیا ہے I usually feel that life is worthwhile and interesting یعنی اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ میں اس طریقے کا feel کرتا ہوں questions ہم کریں گے کمیوٹر کے ذریعے سے یا page کے ذریعے سے اس کو لکھیں گے کہ میں اس طریقے کا feel کرتا ہوں کہ زندگی جو ہے نا وہ بہت worthwhile ہے بہت قیمت ہے تو اگر وہ لکھے گا true اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ depression میں نہیں ہے وہ بلکل صحیح انسان ہے لیکن اگر اس نے لکھ لیا کہ false غلط اس کا so اس کی affizit ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیفریشن میں ہے تو اس کے ذریعے سے ہم اس کی different mental status وغیرہ کو معلوم کر سکتے ہیں for example دوسرا example لیا گیا ہے I seem to hear things that other people can not hear میں کچھ ایسے چیزوں کے سن سکتا ہوں جو کہ دوسرے انسان اس کو نہیں سنتے جس کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ مطلب مجھ مجھ سے بات کر رہا ہے اس جگہ پہ انسان ہوتا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس انسان کے آواز مجھے آرہا ہے میں سن رہا ہوں کسی کہ ڈت ہو جاتی ہے تو انسان ہیلوسینیشن وغیرہ شیزوپرین وغیرہ میں چلے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اس انسان کے بات سن سکتا ہوں وہ مجھ سے بات کرتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے یہ چیز اگر اس نے کہا یہ true ہے تو اس کا مطلب کہ وہ شیزوپرین پیشنٹ ہے اگر اس نے کہا کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل نارمال انسان ہے اس کے ذریعے سے ہم مختلف پرسنالیٹی اور مختلف منٹل ہیلتھ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج جو فورت ون ہے وہ ہے فیر انڈ سیلف ایوالویشن فیر انڈ سیلف ایوالویشن جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ فیر مطلب کے دوست جو ساتھی اندرہ ہوتے ہیں سیلف ایوالویشن ہو گئے آپ ایوالویشن ہم کس طریقے سے کرتے ہیں مطلب سیلف اسیسمنٹ اس میں کرتے ہیں سو 360 ڈگری فیڈ ویک ہم لیتے ہیں 360 ڈگری فیڈ ویک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چوٹوں بڑوں کلیگ جو بھی آپ کے اردگر سے ان سب سے اپنے بارے میں پوچھنا کہ میں کس طریقے کا انسان ہوں اپنے دوستوں سے اپنے سپروائزر سے اپنے سب آرڈینیٹ ہو گیا اور جو سپ آسیسمنٹ ہوتی ہے تو ایک انسان اپنے بارے میں کس طریقے کارائی رکھتا ہے کس طریقے کا وہ بھی کرتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچے گا کہ میں کس طریقے اپنے بارے میں سوچتا ہوں میرا سوچ کیا ہے تو یہ چیز سپ آسیسمنٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ ٹیسٹ دیئے گئے ہیں جو کہ انسان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک مطلب انک فلوٹ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ انک کے ذریعے سے کچھ ڈڑا کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اب انسان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ٹھیک تو اس کی منٹلیٹی کو معلوم کرنے کچھ کہے گا کہ یہ فراک ہے کچھ کہے کہ نہیں یہ تو کچھ اور انسیکٹ ہے کچھ کیا کہ کہ یہ بٹر فلائی ہے تو اس کے ذریعے سے ہم اس کی مائنڈ کو ریٹ کریں گے ٹھیک اور اس کو ہم کون سا ٹسٹ کا کہتے ہیں روڈ شارچ ان فلور ٹسٹ ٹھیک یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نیکس یہ ہمارے ساتھ دوسرا ٹسٹ ہوتا ہے جس کو ہم ٹیٹرسٹ یا ٹیمیٹک ایفرسیفشن ٹیسٹ ٹیمیٹک ایفرسیفشن ٹیسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈائیگرام انسان کو دیا جاتا ہے کہ اس پہ آپ ایک ڈسکرپشن لکھیں ٹھیک اور اس ڈسکرپشن کی ذریعے سے اگر وہ ڈپریشن میں ہے تو وہ اپنے بارے میں پھر لکھے گا کہ یہ انسان تو مانتے مانتے مطلب مانگتے ہے اس پیکچر پہ آپ اس پیکچر کو ڈسکرائب کریں ٹھیک تو جس طریقے سے وہ اپنے طریقے سے ڈسکرائب کرے گا اور اس کی منٹلیٹی کو معلوم کریں گے یہ دوسرا پیکچر ہے ٹھیک اس کے ذریعے سے ہم انسان سے پوچھیں گے کوئی کہے گا کہ یہ سوتا ہے کوئی کہے گا کہ یہ تو پون کو use کر رہا ہے کوئی کہ کہ نہیں یہ تو ہپا ہے رو رہا ہے ٹھیک تو جو بھی انسان اس کے بارے میں سوچ تا ہے تو وہ منٹلیٹی کو ہی ظاہر کرتا ہے اور یہ دیکھو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف فیکچر اس کو ڈسکرائب کریں ٹھیک اس کو ڈسکرپشن کے لیے مطلب کہ یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف فیکچر ہے جس کے ذریعے سے ہم پیشن سے کہتے ہے کہ اس کو ڈسکرائب کریں ٹھیک تو یہ ساری فیکچر انسان ڈسکرائب کرے گا کیلی اللہ حسیث